میرے پاک پیغمبر کی سیرت میں سب سے پہلے اور بنیادی بات ہے کہ رسالت امام نے اپنے اللہ سے یاری لگائی ہے آج ہمارا کوئی کام ہو کوئی معاہدہ ہو کوئی تجارت ہو کوئی معاشرت ہو کوئی اخلاقیات کے معاملات ہو ہر بات میں اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہر بات میں اپنے اللہ کو سامع بصیر جان کر ہر بات میں اپنے اللہ کو گواہ جان کرم کریں اور یہ بات ذہن میں رکھیں اگر یہ بات تیہ ہو جائے کہ ہم ہر کام اللہ کی ذات کے لئے کر رہے ہیں ہم ہر معاملے میں اللہ کی ذات کو پیشے نظر رکھے ہوئے ہیں تو میرے دوستو کل قیامت کا حساب کتاب آسان ہو جائے میرا رب جانتا ہے حساب و کتاب بڑا مشکل ہے من نوکشہ عزبہ حدیث پاک میں ہے اگر کوئی ڈاٹ لگ گیا کوئی اعتراض آ گیا کسی قسم کا کوئی معاملہ ہو گیا اور بندے سے باز پر شروع ہو گئی تو وہ آدمی بچ نہیں پائے گا بچے گا وہ جسے حساب یسیر ہوگا قرآن کریم میں ہے تیسوے پارے میں ہے رب کائنات فرماتے ہیں فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابَ يَسِيرًا قیامت کے دن میں کچھ بندوں سے آسان حساب لوں گا ام المؤمنین سیدہ کائنات افیفہ بنت صدیق حضرت امہ جان عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ حساب یسیر کسے کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا رب کریم کے سابنے یوں اعمال پیش ہوں گے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یوں پیش ہوتا چلا جائے اعتراض نہ ہو اسے حساب یسیر کہتے ہیں تو حضور پاک نے دعا سکھائی فرمایا میری امت کو چاہیے اللہ سے یوں مانگے اللہم حاسبنی حساب یسیرہ آپ سب بھی پڑھ لیجئے اللہم حاسبنی حساب یسیرہ اللہم حاسبنی حساب یسیرہ اے میرے مولا ہمارا حساب حساب یسیر فرما دے ہمارے حساب و کتاب کو آسان فرما دے میرے دوستو اس لئے سیرت کا بنیادی پہلو اپنے اللہ سے لو لگانا ہے احدیث پاک میں ہے کہ کل قیامت میں رب کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کیا تو نے انہیں کہا تھا کہ وہ تمہیں اور تمہاری والدہ حضرت مریم کو خدا مانے حضرت عیسیٰ نے نہیں کہا حضرت عیسیٰ کے احکام میں نہیں ہے یہ جب سوال ہوگا حضرت عیسیٰ جواب دیں گے میرے مولا میں نے تو نہیں کہا حضرت عیسیٰ کو پتا ہے میرا رب میرے اوپر کسی قسم کی سختی نہیں کرے گا لیکن سوال کی شدت و حدت کی وجہ سے حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جان پر لرزہ تاری ہوگا اس سے اندازہ لگائیں قیامت کا حساب کیسا ہوگا اس سے اندازہ لگائیں قیامت کے معاملات کیسے ہوگے آج ہم یہاں جمع ہیں ہم جو بات کرنے سننے کے لئے ہیں ہمیں اپنی آخرت اپنی قبر اپنی قیامت پلسرات کو سامنے رکھ کر یہ کام کرنے چاہئے تبارک تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا